نحمد ہوا نسلی الى رسول الحلقیم اما بعد فعوذ باللہ علی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرمزان نوم مبارک کے لازر میں حمد و نات پر مبنی انشارہ کائی نکار کیا جا ہے اس سے آج پتہ نہیں مجھے کیوں کہ تیز صفائی صاحب کا عشیر بار بار یاد آ رہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم نے مشاعروں میں تھوڑ تبدیلی کی ہے آپ نے پہلے بھی کی ہے مشاہد ناتیہ مشاہد اس طفعہ ایک اور انداز کی تبدیلی کی ہے کہ جو محسینی شوراہ کرام ہیں جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہونا چاہتے ہیں آج سلسل ہے کہ یہ پہلی کڑی ہے کہ آج سے بتیس سال پیش کر قبلہ شاید فضل حد اثر افدوانی جو میرے اصلاحات مختلف تھے ان نے پردہ سرمایا وہ آج کا مشہرہ بھی ان کے نام مانون کرتے ہیں ان کے نات کے چند اشارت میں پیش پہاں چاہتا ہوں چلی ہے لے کے سبا التجائیں سوے رسول خدا کرے کہ یہ ہو باریابے کوئے رسول انہی کے عارض و گیسو کے یہ کرش میں ہے چمن میں رنگ نبی ہے گلوں میں بوئے رسول انہی کی بات فلک پر زمین پہ ذکر ان کا انہی کی بات فلک پہ زمین پہ ذکر ان کا سرور بز میں دو عالم ہے گفتبو رسول تمام جن پہ ہوئیں عظمت رسالت کی تمام جن پہ ہوئیں عظمت رسالت کی سوا ہو کیونہ رسولوں میں آبرو رسول نہیں قرار کہیں مہرو ماہو انجم کو نہیں قرار کہیں مہرو ماہو انجم کو لئے لئے انہیں پھرتی ہے جست جوی رسول لئے لئے انہیں پھرتی ہے جست جوی رسول اثر ادم کی مسافت بھی کٹی ہی جائے گی اثر ادم کی مصافت بھی کٹی ہی جائے گی ہے اس سفر کے لیے توشہ آرزو رسول اتناب قبلہ شیخ فضلیات قصر دیانیوی صاحب آج کا ایناتیہ مشہرہ انہیں کی حضور پیش کیا جا رہا تو میں نا تو میں اوڑا ہے گی میرے گی ارادہ یہ اس کا نہیں کرتا جب ہی کی ہر شکل کا مرتبہ فرمان جیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہی کی ہر شکل کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کی رہل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہی کی ہر شکل کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کی رہل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نبی گلدستا تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی نبی گلدستا تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میشہ مو سے جڑتے تھے تکلم کے گوھر پارے نیشہ مون سے جڑتے تھے تکلم کے گوھر پارے وجود باکمال ان کا وفا کی کان جیسا تھا وجود باکمال ان کا وفا کی کان جیسا تھا ایک شعر ارود کے لیے میں ذات خود تھی وہ ذات گرامی حل مسائل اس شعر میں نے بہت سے مسئلوں کے مسائل کے مسائل اس کے حل کیا ذات خود تھی وہ ذات گرامی حل مسائل کا مجسم نور تھے لیکن بدن انسان جیسا تھا مجسم نور تھے لیکن بدن انسان جیسا تھا سعادت کیوں نہ سمجھے ہم وہاں قربان ہونے سعادت کیوں نہ سمجھے ہم وہاں قربان ہونے کو جہاں دل کے جلانے میں سمالوبان جیسا تھا سمالاللہ 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 دل کے جلانے میں سمالوبان جیسا تھا ایک نازک ایک دو شریف پوری آدھی آری حجب انداز سے کی حاشیہ آرائی دنیا وگرنا جان مسلک تو میرا حسان جیسا تھا سمالاللہ سمالاللہ ایک دو شریف آگئے میں روزے کی جالی میں آنسو پھرو کر روزے کی جالی میں آنسو پھرو کر ابھی آ رہا ہوں مدینے سے ہو کر سمالاللہ خدا کے لئے ان کو آنسو نہ سمجھو سمالاللہ میں جنت سے لیا ہوں صرف بھلو کر سمالاللہ خدا کے لئے ان کو آنسو نہ سمجھو میں جنت سے لیا ہوں صرف بھلو کر تو اسے روزے پریشان دلوں کے سہارے محمد 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 ہمارے محمد یہ مثلا ہوا بھی پریشان دلوں کے سہارے محمد 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 ہمارے محمد زمانہ بور ہے کنارے محمد 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 ہمارے محمد ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں میں حیرت میں گم ہوں جدھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں میں حیرت میں گم ہوں جدھر دیکھتا ہوں محمد کے گھر میں ہے سارے محمد 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 ہمارے محمد محمد کے گھر میں ہے سارے محمد 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 جان کشمی جی کے بعد یہ شرط و مدعوت کلام دینے والا ہوں آئیں اور حضرت محمد مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضیعہ کی در پشک کریں جنابی بھی دامت انسان جانت کے چند اشار قضا بھی کر نہیں سکتی جدا مدینے سے قضا بھی کر نہیں سکتی جدا مدینے سے بروز حشر اٹھے گا گدا مدینے سے بروز حشر اٹھے گا گدا مدینے سے حضور آئے مدینہ مدینہ ہونے لگی حضور آئے مدینہ مدینہ ہونے لگی تھا کون پہنے بھلا آشنا مدینے سے تھا کون پہنے بھلا آشنا مدینے سے کہ کسی نے پوچھا جو کس شہر سے محبت ہے بغیر چونوں سرہ کہہ دیا مدینہ سے کسی نے پوچھا جو کس شہر سے محبت ہے بغیر چونوں سرہ کہہ دیا مدینہ سے ہے ان کے شہر کے پھولوں کی بات ایک طرف ان کے شہر کے پھولوں کی بات ایک طرف کہیں سے خار ہی لاکر دکھا مدینے سے ابھی ہوا بھی نہیں تھا دراز دست سوال ابھی ہوا بھی نہیں تھا دراز دست سوال گدا پہ ہو بھی گئی ہے دیا مدینے سے گدا پہ ہو بھی گئی ہے دیا مدینے سے خیال آیا کہ بھیجوں بسد خلوص درود خیال آیا کہ بھیجوں بسد خلوص درود ادھر حضور نے سن بھی لیا مدینے ادھر حضور نے سن بھی لیا مدینے سے مریض ہوں جب انہی کا سو مجھ سے مت پوچھو مریض ہوں جب انہی کا سو مجھ سے مت پوچھو یہ کس نے بھیجی ہے خاک شبا مدینے سے ایک کس نے بھیجی ہے ہاں ایک بھرامدینے سے ہے تاجدارِ بریلی کے شیر کا مفون ہے تاجدارِ بریلی کے شیر کا مفون وہ در بہ در ہوا جو بھی بھرامدینے سے وہ در بہ در ہوا جو بھی بھرامدینے سے اور میرے کریم کا در ہے بڑے کریم کا در میرے کریم کا در ہے بڑے کریم کا در کہ بھیگ لیتے ہیں اہلِ سخا مدینے سے بھیگ لیتے ہیں اہلِ سخا مدینے سے میں اپنا آپ مدینے میں چھوڑایا ہوں تو پوچھتا ہے کہ لایا ہے کیا مدینے سے تو پوچھتا ہے کہ لایا ہے کیا مدینے سے مجال ہے کہ کلم ایک حرف بھی لکھے مجال ہے کہ کلم ایک حرف بھی لکھے اگر نہ ہو اسے اس نے سلا مدینے سے کمال کچھ بھی نہیں ہے میرا وحید حمر یہ نارد مجھ کو ہوئی ہے عطا مدینے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ناب مجھ کو عطا ہوئی ہے یہ تھے ناب وحیدہ مزنساری جو اپنا حدیعہ کی درتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشقہ رہے تھے ہم میں جس شخص کو جس شاعر کو بنانے والا ہوں کورکی، نار، رزل، موسیقی، قامہ نبیسی جو عدب کے تقریبا جملہ فرون لطیفہ ہیں ان سے بڑا گہرہ تعلق ہے لیکن صرف تینے کی حد تک نہیں عملن تعلق بھی ہے وہ شہر بھی خوبصورت کہتے ہیں میرے بھی آج جناب محمد عدریس ناس صاحب سے حضر گزار بھو کہ اپنا کلام پیش فرمائیں سب بہت شکریہ جان تحمیل صاحب آپ کی محبت اور آپ کی شکریہ جناب السلام بھو کہ اپنات کے پانچ اشار ہیں جان صاحب آپ کی جانتے ہیں خاکے پائے شہل اولاد کو چھونا چاہوں کتنا بولا ہوں کہ افلاح کو چھونا چاہوں کتنا بولا ہوں کہ افلاح کو چھونا چاہوں جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے جس نے چوما ہے تیرے قدموں کو آتے جاتے اس نگر کے خص و خاشات کو چھونا چاہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شیئرز کیا ہے کہ جس میں اتھر جسے چھونے کی سعادت بخشی جس میں اتھر جسے چھونے کی سعادت بخشی ازن ہو تو اسی پوشاک کو چھونا چاہوں اور آرزو ہے میری مراج بھی ہو جائے کبھی سو تیرے پا سے لگی خاک کو چھونا چاہوں اور تیرے نالین کو چھو کر جو بنی سرکاتا جاتے سبھانان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے جنابِ ادھریس نا صاحب جو اپنا روح پرور کلام پیش کر رہے تھے ان کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا ناتیہ کلام پیش کریں ان کا نام تو علامہ بات فراست ہے فراست بڑا جسے سوچ کا لکھتے ہیں کہ ساپا فراست ہے ہر شبہ میں آپ جانتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں یہ آدمی اپنے کام میں اتنا اُلٹ چکار اِن ہماک سے کام کرتا ہے کہ اسے چاہے کوئی آتھی بھی گزر جا پتہ ہی چلتا ہے جب میں سیکھی میں ایمے کیا انہوں نے سیکھی کے بڑے ماہر ہیں دل بنانے کے ماہر ہیں گانے کے ماہر ہیں اتنے شاعر ہیں کتاب چپی ہوئی ہے یہ مطلب ہے گائکی میں جہاں تک میری معلومات آتا ہے میں اس فیلڈ کا آدمی ادریس ناصر بتائیں گے یہاں خیال گائکی بڑی مشکل ہے خیال گائکی بڑی مشکل ہے کلاسیکا ہم اس مشکل ہے تو یہ آدمی جو مارا دوست ہے میرا جانے جگر ہے یہ خیال گائکی کا بھی بڑا ماہر ہے پھر یہ آج کی تقریب کے صدر چنابِ علام عباس فراسط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ پر اندازی اقلام پیش کریں شکریہ تھا اندازم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کا آپ کی زکر شاہی تھا اسلام کے سنگیر ہیں سنگیر ہیں ہر جو کلک تازہ ہم دیا نظم ہوئی ہے بسم اللہ بسم اللہ سنگیر ہے سنگیر ہے تو ہے کیا چیز خدا تیری حقیقت کیا ہے واہ واہ تو ہے کیا چیز خدا تیری حقیقت کیا ہے واہ میں نہ جانوں تیری دراس فضیل کیا ہے واہ واہ اب اللہ ہے اور تیرے جیسے تیرے اعصاف کھاں سے لوں واہ جتنے اعصاف میرے میری حقامت کے ملے واہ تیری جیسے تیرے اعصاف کہاں سے لوں واہ جتنے اعصاف ملے میری حقامت کے ملے میرا عدراک میری جیسا ہی محدود رہا واہ میرا عدراک میری جیسا ہی محدود رہا جس نے سوچا تجھے اور تیرا تصبر باندھا واہ اس کے رنگوں میں سمایا نصرہ پا تیرا ماشا اللہ جس نے سوچا تجھے اور تیرا تصبر باندھا اس کے رنگوں میں سمایا نصرہ پا تیرا تیرے بارے میں جو بولا تو رہا اس سے پرے واہ واہ تیرے بارے میں جو بولا تو رہا اس سے پرے سا رنگے دوںننن تعریق ایسے ہلات میں معیوش پریشان تھا واہ میں میرے ہلات میرے ساتھ خفا ہوتے گئے واہ میری سوچوں کے خد و خال فنا ہوتے گئے واہ پھر محمد سا زمانے میں نگے بایا جس کی سچائی کی دشمن نے گوائی دی تھی اور اس نے جو کچھ بھی کہا ہم نے سنا مان لیا اس کو دیکھا بھی نہیں اپنا خدا مان لیا جیتے آج کی تقریب کے صدر نہیں بیکیا میرے اہبانو میں نے کول بلایا جی سکتے نہیں بیکیا میرے اہبانو میں نے کول بلایا جی سکتے تیرے داکتے سجدے کردہ سی میرا دونوں واقع جی سکتے سبحان اللہ جی ماشاء اللہ شیر دیکھی گا کہ بچ شیب ابو طالب رہ کے ترے سال مصیبتاں سیس ہے بچ شیب ابو طالب رہ کے ترے سال مصیبتاں سیس ہے توہید بچانا لیا کا تیرا پتے کھانا جی سکتے واہ 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 بچ شیب ابو طالب رہ کے ترے سال مصیبتاں سیس ہے توہید بچانا لیا کا تیرا پتے کھانا جی سکتے میرے داکتے ملا آگ منا آمان لئی میں نے میری ناعت سنا آمان لئی اب باس ہوں آکھو آجا ہوئے تو سانکی فرمایا جی سکتے واہ 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 کیا کہے ماشاء اللہ سانکی فرمایا جی سکتے نہیں بیکیا میرے اہبانو میں میں نے کون بلایا جی سکتے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھا جنابِ علام عباس فراسل صاحب کہ جی سکتے کتنا خوبصورت جی سکتے میں تمام روحانیت سمرتی ہوئی ڈل رہا تھا جمام نوری جلوے اس طرف باگتے اور نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ایک شیر کے ساتھ آج کا ناتیہ و حمدیہ مشہرہ کوئی مرنے سے کرے یا کوئی جینے سے کرے کوئی مرنے سے کرے یا کوئی جینے سے کرے ابتدا اپنی محبت کی مدینے سے کرے شکریہ موسیقا موسیقا